السلام علیکم بہت سی ماں کا یہ حیال ہوتا ہے کہ ہم اگر بچہ پیدا کریں عموماً وہ ماں جو فرس ٹائم ماں بننے والی ہوتی ہیں تو وہ سمجھ دیئے کہ ہمارے پاس کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے اور کن چیزوں کا ہونا لازمی نہیں ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے یا تو اگر آپ ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں یا گھر پہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو ان کی یہاں بھی ایک لسٹ شیئر کری ہوں جو آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے وہ آپ کو کسی بھی ٹائم آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو شروع کرتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں کیا ایسی لسٹ ہے پہلے ہے فیڈنگ اسنشلز آپ کے پاس بچوں کو فیڈ کرانے کے لیے چیزیں ہونی چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں جو موسٹ امپورٹن ہیں وہ ہے ایک فیڈر یعنی دودھ والا بچوں کے لیے نیوبن کے لیے فیڈر ہونی چاہیے آپ کے پاس صاف سترسہ دوسری چیز آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے کہ بریسٹ پمپ ہونا چاہیے اگر ہسپیٹل میں ماں کا دودھ آ جائے تو ماں اگر بچے کو نہیں پلا سکتی تو بریسٹ پمپ کے ذریعے نکال کے پلا سکتی ہے سب سے پہلے بیسٹ آپشن ہوتی ہے بچے کے لیے بریسٹ کا دودھ یعنی بریسٹ ملک اگر یہ نہیں ہے تو فیڈر آپ کے پاس اویلے بلوگا اٹیفیشل دودھ بھی پھر آپ دیں گے بچے بھوکا نہیں رہے گا سیکنڈ جو چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ ہے بیڈنگ اسینشل یعنی بچے کو سلانے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے بچے کو سلانے کے لیے بی بی بیڈ ہونا چاہیے یعنی بسترہ ہونا چاہیے یا بی بی کور ہونا چاہیے جس میں آپ بچے کو سلاتے ہیں موسم کے حساب سے ہونا چاہیے یعنی گرمی ہے تو توڑا سا پتلہ ہونا چاہیے سردی ہے تو موٹا ہونا چاہیے بچوں کے لیے بلینکٹ ضرور نہ چاہیے چاہیے گرمی ہے یا سردی ہے بلینکٹ ضرور ہونا چاہیے بچے کے لیے نیچے بچونے والا شیٹ ضرور ہونا چاہیے اور مچروں سے بچانے کے لیے ایک مسکیٹو نیٹ بھی بچے کے لیے ضرور ہونا چاہیے ترڈ نمبر پہ ہے ڈائپرنگ اسینشل یعنی بچوں کے ڈائپر کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے سب سے پہلے تو بی بی وائپس ہونے چاہیے ویٹ وائپس ہونے چاہیے جو گیلے وائپس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اگر پانی نہ بھی ملے یا بچہ بہت چوٹا ہے یا بہت جیدہ سردی ہے تو آپ یہ ویٹ وائپس سے اپنے بچے کو کا جو پوپ ایریا ہے وہ ساف کر سکتے ہیں بی بی ریش کریم ہونی چاہیے یا نیچرل آئل ہونے چاہیے اگر آپ ریش کریم نہیں لگا دے تو سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ ہے بی بی آئل نیچے جگہ پہ بی بی کا مساج کریں بی بی پوپ ایریا پہ اور پشاب ایریا پہ اور پھر آپ کو بچے کو ڈائپر پہنائیں ڈسپوزیبل ڈائپرز ہونے چاہیے زیادہ مقدار میں اور نیپیز بھی ہونے چاہیے کلاودنگ اسینشل کلاودنگ میں کیا ہونے چاہیے اگر آپ ہاؤسپٹل جا رہے ہیں تو اس ٹائم جب آپ کپڑے لے کے جاتے ہیں تو وہ کپڑے لے کے جائیں جس میں فرنٹ میں بٹن ہوتے ہیں کیونکہ نیو برن بچہ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے ریلیکسنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بٹن والے شرٹس پہنائیں اگر سردیا ہیں تو آپ کے پاس گرم ساکس ہونے چاہیے گرم کیپ یعنی ٹوپی ہونے چاہیے اور گلاود یعنی دستانے ہونے چاہیے آپ کے پاس بی بی سوٹس کے علاوہ یعنی جو کپڑے پہنا رہے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس اگر سردی ہیں تو الگ سے بلکل الگ سے پجامیں ہونے چاہیے اگر گرمی ہے تو الگ سے انڈر ویئر ہونے چاہیے تاکہ بچہ اگر کبھی اس کو گندک کرے بچوں کی سوٹ کے جو ٹراؤزر ہے ان کو گندک کرے تو آپ ان کو سمپل سے پجامیں یا انڈر ویئر پہنا سکے اب نیکس چیز ہے وہ ہے بی بی باتنگ اسنشل باتنگ میں کیا ہونے چاہیے جب آپ بچے کو بات دے رہے ہوں نہلا رہے ہوں تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے سب سے بہلے چیز تو بات ٹپ ہونا چاہیے بی بی ٹاول ہونا چاہیے بچوں کے لئے اور بی بی شمپو جو بچوں کی جیسے آم شمپو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اسے بچوں کے آنکھوں میں سنسیٹیوٹی ہو سکتی جلن ہو سکتی تو بی بی شمپو آئیو کے لئے سیف ہوتی ہے اچھے برینڈ کی ہونی چاہیے بی بی شمپو بی بی واش بھی ہونا چاہیے بی بی سوپ ہونا چاہیے اور بی بی مساج کے لئے آئل ہونا چاہیے اور یہ آئل سب سے زیادہ کچھ لوگ بچے کو نہلانے کے بعد مساج کراتے ہیں اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچے کا مساج رات میں کرے اور صبح کو بچے کو نہلانے کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کارٹن بالز ہونے چاہیے سویرز ہونے چاہیے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ بہت چوٹا ہوتا ہے بچوں کے کان میں پانی چلا جاتا ہے یا کان گندے ہوتا ہے یا نا گندے ہوتی ہے تو اس کو صاف کرانے کے لئے یہ بہت زیادہ کھام آتے ہیں اب سب سے لاسٹ میں جو چیز ہے بچوں کی ہیلتھ کے لئے اور سیفتی کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ترمیمیٹر ہونا چاہیے جس میں آپ بچے کا ٹیمپریچر چیک کر سکے مجھے بچوں کو اچانک سے ہوا لگ جاتی ہے بہار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا سو ایسا ترمیمیٹر ہونا چاہیے کہ آپ بچے کا انہی ٹائم یا رات کے ٹائم کبھی بھی بہار ہو سکتا ہے بچے کا ٹیمپریچر چیک کر آ سکے آپ کے پاس کچھ میڈیسنز بھی ہونے چاہیے ڈائریک آپ ہسپیٹل دو چھوٹے موٹی چیزوں کے لیے ہسپیٹل دو نہیں باگ سکتے سو ٹائم کے ساتھ ایک ماہ سیکھ جاتی ہے کہ بچے کو اگر پیٹ میں درد ہے تو کنسٹیبیشن ہے تو اس لیے بچے کو کالک میڈیسن دینی چاہیے بچوں کے لیے کان کی دوائی ہونی چاہیے کبھی کبھی بچوں کے کان میں درد ہوتا ہے ان کے کان کے ہیلائیں کہ بچوں سے چپ ہو رہا ہے یا زیادہ رو رہا ہے تو سمجھ جائے بچے کی کان میں دردیں آپ کے پاس پینرڈول ڈروپس ہونے چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے کبھی کبھی بچے کو بہار ہوتا ہے تو آپ ان کو پیلائیں اور بچے ٹھیک ہو جاتا ہے یا بچے کو کبھی کبھی اچانک سے ہموشن ہو جاتی ہے فوراں جا کے آپ ہسپیٹل تو نہیں باگ سکتے تو اس کے لیے آپ کے پاس سیرپ ہونا چاہیے فلیجل سیرپ یا کوئی بھی ایسے سیرپ فلیجل سب سے زیادہ آج تک جو میں نے دیکھا ہے بیس سمجھ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ میڈیکیشن ہے یہ میں خود سے بتا رہی ہوں ویسے ایک ماہ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ ڈاکٹر کی ریکیمنٹیشن سے بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے بغیر سروائے کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک چوٹے بچے کے ساتھ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے ایفیکٹو ثابت رہے گی اچھے لگیں ہو تو لائک ضرور کیجئے جو جزو چاہتے ہوں اللہ حافظ